واران اسی میں کاشی وشونات مندر پریسر میں آج مکہ منتری یوگی آدتناتھ انپونا کی مورتی کو اسحابت کریں گے صبح قریب ساڑھے چھے بجے مورتی درگا کن پہنچی تو پورا کاشی آدھاتمک رنگ میں رنگہ نظر آیا دیکھیں کاشی وشونات مندر سے سیدھی تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے آج کی یہ تصویر بہت خاص ہے بات پرمپراہ سنسکرتی دھرم اور آستہ سے جڑی یہ سب سے بڑی تصویر دے کے اس وقت اس لحاظ سے بھی خاص ہو جاتی ہے کیونکہ 108 سال بعد ماہ انپونا کی وہ مورتی واپس آ رہی ہے جسے چورا لیا گیا تھا اور پردھان منتری نریندر مودی نے کچھ دن پہلے اس کی جب جانکاری دی کہ ماہ انپونا کی واپسی ہو رہی ہے تو اب پوری ویدی ویدھان کے ساتھ پرتی ماہ کو اسحابت کرنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں خود سی ایم یوگی آدتنات بھی پہنچے ہوئے ہیں کناڑا سے آخر کار وہ مورتی یہاں پر گھر واپسی کر چکی ہے جوکہ ماہ انپونا کی ہے اور اسے چوری کر لیا گیا تھا کاشی ہی ماہ انپونا کی نگری کہی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ویشونات کے نگری میں کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا کیونکہ ماہ انپونا کی وشیش کرپا درشتی سمپون سنسار پر رہتی ہے اور خاص طور سے کاشی پر کیونکہ کاشی ماہ انپونا کی نگری کہی جاتی ہے دوہزار بیس میں انپونہ کی مورتی کے سرہ سے یہاں پر واپسی کے طور پر سامنے آئی دوہزار انیس سو تیرہ کا ذکر کرے تو ماں انپونہ کی مورتی چھرا لی گئی تھی بارنسی گھاڑ سے جس کے بعد آخر کار ماں انپونہ کی مورتی ہے اس کی واپسی ہو چکی ہے اور اس کے دیکھئے ودی ویدھان سے ساپنا کرنے کی بھی تیاریاں یہاں پر کر لی گئی ہیں تو ماں درگا کا ایک روپ کہا جاتا ہے ماں انپونہ کا جس کا جن کا اپنے بھکتوں پر وشے شکرپا درشتی یہاں پر رہتی ہے اور امیت پانڈے ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں امیت کیا کچھ کہا جا سکتا ہے آج کا دن بہت خاص ہے کیونکہ 108 سال بعد آخر کار ماں انپونہ کی گھر واپسی یہاں پر ہو رہی ہے کس طرح سے یہ پورا بھکتی میں آدھاتمک محول سامنے آ رہا ہے ماں انپونہ کی بھکتی میں پوری طریقے سے کاشی ڈھوک گئی ہے اور یہاں پر ہم تصویروں میں پیچھے دیکھ سکتے ہیں یوگی آدھتنات یوپی سی ایم آئے ہیں وہ بیٹھے ہیں پوڑا ارچنا چل رہی ہے ماں انپونہ کی مندر کے ٹھیک سامنے گیارہ پرامنوں دوارہ پوڑا ارچنا چل رہی ہے پانچ تک پانچ تک ارپت کیے جائیں گے ماں انپونہ کو اس پونر پرتشتہ جو کارکرم ہے اس میں اسے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں جو مکھے پوجاری ہیں شریکانت شرمہ وہ دھار میں کا نشتان پورا کرتے ہوئے ماں انپونہ کی جو مورتی ہے وہ ایشان کوڑ میں وہ ایشان کوڑ میں کاشی وشونات کے مندر کے مندر کے ایشان کوڑ میں ستھاپت ہوگی ٹھیک یہ ایشان کوڑ کے سامنے یوپی سی ایم یوگی آدھتنات بیٹھے ہیں اور اس پوڑا ارچنا جو کارکرم ہے اس میں حصہ لے رہا ہے بہت اہم یہ تصویر ہے اتر پردیش راجبیتی سے جوڑی بھی ایک کو زلو پہلے یوپی مزیم یوگی آدھتنات یہاں پر آئے تھے گریم منتری ہمیں شاہ آئے تھے یہاں پر سنگٹانات مک بیٹک کی تھی اور اس کے بعد اب یہ پرتشتہ پونر پرتشتہ کارکرم نے آپ پر چل رہا ہے ماں انپونہ کی پرتشتہ کا بہت اہم یہ پرتشتہ رکھتی ہے کاشی کے لوگوں کے لئے جب بھی یہاں پر آتے ہیں تو ماتا انپونہ کی جو پرتشتہ ہے اس کا درشن کرتے ہیں گیارہ برہمان ہے اس کے علاوہ ان کے سہیوں کی ہے لگاتار لگاتار کل سے چھے بجے سہی ہے یہ منتو اچارڑ کر رہے ہیں ویدک منتر کا اچارڑ کر رہے ہیں ماں انپونہ کی ستتی کر رہے ہیں یہ ایک دھارمک پرکریہ ہے پوری کی پوری اور آدھکال سے آدھکال سے اس کا پورا پالن کیا جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ہی اس کی انسان کی جاتی ہے پوجہ کی جاتی آپ یہاں پر تصویروں میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈھول نگاڑوں کے ساتھ ان کا پورا پورا جو سواگت ہے ماں انپونہ کا وہ کیا جانا ہے کسی بھی وقت کسی بھی وقت ماں انپونہ کی جو مورتی ہے وہ آ سکتی ہے اور کاشی مشونات مندل پرسر میں سو سال بعد سو سال بعد اسی دوار سے مان پونہ کی مورتی آئے گی اور کاشی مشونات مندل میں ستاپد ہوگی دھائی دھارمک محول ہے اس طریقے کا سو سال بعد کاشی کو اس کا کھویا ہوا گورت مل رہا ہے پی ایم موڈی کے حتق پرائیسوں سے ایک اور یہاں پر مورتی آئے گی تو دوسری یو پی سی ایم یوگی آدھتینات بیٹے ہیں اور پوجہ ارچنا پورے ریتی رواد دھارمک کرنشتان کے ساتھ چل رہی ہے ماں انپونہ کے بارے میں یا دھارنا ہے یا ماننے تھا ہے کہ کوئی بھی ماں انپونہ کے نگری کاشی میں بھوکا نہیں سوتا کیونکہ کھوڑ کاشی مشونات بابا مشونات نے جب کاشی میں آکھال پڑا تھا تب ان سے بنتی کی تھی اور انہوں نے کپا برسائی تھی اور تب سے کوئی بھی شخص دھارمک مانتا ہوں کہ نسار کاشی میں بھوکا نہیں سوتا پورا کا پورا یا دھارمک محول ہے اور ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ ڈول لگاڑے اوپر اڑ گئے ہیں شاہ شاہ تصویریں تصویریں بیعا کرتے ہیں کہ یہ تبھی بھی کسی بھی وقت یہ پورا کا پورا کوریڈور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھولوں سے سجایا گیا ہے خاص طور پر پھولوں سے سجاوٹ کی گئی ہے گیندے کے پھول سے سجاوٹ کی گئی ہے اور اسی دوار سے مان پورنا سو سال بات اپنے گھر کاشی کے مشونات مندر میں پدھاریں گے ٹھیک اس کے بغل میں کاشی مشونات مندر ہے اور ان کو ان کو ہوتے ہوئے ان کو پاس کرتے ہوئے اسی راستے سے جائیں گے آپ یہ ڈھول لگاڑے کوئی یہ نوربل نہیں ہے کہ کوئی نیمت روپ سے ڈھول لگاڑ نہیں ہے پارم پر ایک جس طریقے سے کاشی مشونات مندر کی پوجا کر کی جاتی ہے اس پارم پر ایک شیلی میں ان ڈھول لگاڑوں کو منتروں چاروں منتروں چار کو کیا جاتا ہے ٹھیک اس کے سامنے سی ایم یوگی آج دنات بیٹھے ہیں اور یہاں پر ماتا انپورنا کی جو موردی ہے کسی بھی وقت یہاں پر آ سکتی آپ دیکھ سکتے ہیں جو مکھ کی پوجاری ہیں شریکان شرما وہ بھی لگاتار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر یو پی سی ایم یوگی آج دنات یہاں پر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یو پی سی ایم یوگی آج دنات اٹھ کر جا رہے ہیں اور خود خود ماں انپورنا کے موردی کی پرتما کی اگوائی کریں گے یہ کاشی مشونات مندر کا نظارہ ہے پورا کا پورا نظارہ خود یو پی سی ایم یوگی آج دنات اٹھ کر جا رہا ہے مندر پر سر کی اور جا رہا ہے جس گیٹ سے جس دوار سے ماں انپورنا آئیں گی وہ پیدل چلتے ہوئے جا رہے تھے پہلے کارکرم یہ تھا کہ وہ بیٹھیں گے وہ دیکھتے رہیں گے لیکن اب خود سی ایم یوگی آج دنات ماتا انپورنا کی پرتما کو خود میں لینے جائیں گے اور داخل آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کامرا پر سے نصیب سنگھ دکھا رہا ہے کہ ماں انپورنا کے جو دوار کاشی مشونات مندر کا دوار ہے وہاں پر داخل ہو جکی یہ ماں انپورنا کی موردی کاشی مشونات مندر پر سوک پورا کا پورا بھگتی کا محول ہے اور ڈھولنگاڑوں سے گیندے کی پور کی سجاوٹ سے پورا کا پورا کاشی مشونات مندر پوجھ اٹھائے سی ایم یوگی آج دنات خود سے پرتما کی اگوائی کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور اس کو لے آئیں گے وہ خود ایک دھارمین گروہ ہے خود ایک مہند ہے تمام جو دھارمین کا نشان ہے پوجا اور چنہ ہے وہ کریں گے اور خود مانپورنا اس پریسر میں سو سال بہداری ہے بہت بھاوات مکشڑ کاشی کے لوگوں کے لیے ہندو دھرم کی مانتہ کرنے والوں کے لیے مانتہ کا پالن کرنے والوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مانپورنا کی جو مورتی ہے وہ تو اب ٹھیک دھوات میں پہنچی ہے UPCM UPCP سے جا رہا ہے وہاں پر اور اب ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں یہ مورتی تھوڑی دیر میں یہ مورتی اندر داخل ہوگی بے حد گھورو کا جھڑ ہے سو سال بعد سو سال بعد مانپورنا کی جو مورتی ہے وہ اندر داخل ہوگی پورا کاشی مانپورنا کی بھگت میں لین ہو چکا ہے اور ماں اپنے گھر واپس لوٹی ہے اور اس سے پہلے بھی اسی پریسر میں ان کی پرتی مورتی سے جب مورتی چوری ہو گئی تھی دوسری مورتی بنائی گئی تھی تب پوجا ہوتی تھی لیکن اب یہ پھول مورتی واپس آئی ہے مانپورنا داخل ہو چکی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مانپورنا اس مانپورنا پر سر کے بیتر داخل ہو چکی ہے اور سو سال پار کاشی مانپورنا داخل ہوگی اور ٹھیک اپن کے لیے الگ راستہ بنایا گیا ہے اور شاہدو شوقت ہرشو اللہ نگاڑیں سب کے ساتھ مانپورنا آ رہی ہے یہ بہت دور پر چھڑ ہے کیونکہ ہر کاشی کے لوگوں کی جو جو بھاؤنائے ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی بھی ہے جو پریسر ہے اس کو کراس کرتی بھی مانپورنا کی جو مورتی ہے وہ آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے کہ اب یہ ٹھیک ہے اس مدر کو یہ آپ کو کراس کر رہی ہے اور اس کے بعد مانپورنا کی جو سجاوٹ ہے جو پرتبہ کی سجاوٹ ہے خاص پر دھان میں ان کی سجاوٹ کو کیا گیا ہے لال کپڑے سے سجائے گیا ہے لال کپڑے سے سجائے گیا ہے اس کے علاوہ پھولوں سے ان کی ان کا شرنگار کیا ہے اور اس کے بعد مانپورنا پیچھے پیچھا رہی ہے سو سال بات ماتار بنہ کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں لیوز انٹین ایک لائیو تصویریں یہ دیکھ سکتے ہیں تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں لیوز انٹین اپنے واپس جگہ پر آ رہی ہے منتر اچھا رہا ہے اور پوری جو کاشی نگری ہے کاشی وشنات مندر پر سے رہے وہاں پہتے ہیں لیوز انٹین اپنے اپنے واپس جگہ پر آ رہی ہے ہمارے کامری پر سے نصیب سے کیا خاص سویریں دکھا رہا ہے اور اب ان مہمانپورنا کی جو پورتی ہیں ان کو ان کو منر ثابت دیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پورتی کو اس منڈپ کے پیتر لے جائے جا رہا ہے سوگے چھے بجے سے سوگے چھے بجے سے لگاتار لگاتار منتر اور چارڑ یہاں پر چل رہا ہے اگر جو منڈ پر جو پجاری نے پر رہا ہے ان کو لگاتار جس میں وہ پجا کر رہا ہوں اور اب مہمقورنا یابر آئی ہے اب کو جو منڈ پجا سمجھ سے پجاری سودا پجا سمجھ سے جوڑے ہیں وہ مہمانپورنا کی کو مطار رہا ہے اور اس کے پاس اب ان کو رکھا ہے جب پجا پجا چلا کرنے کے لیے واحدی ان لوگی یوگی آتتنا چنان ہو دے ہاں موجود ہے بہت اہم تصویر ہے اور یہ بہت دشاہ اور تشاہ بیانت کرے ہیں راجنی تیمہ بھی آتھاک بھی اور ایک عام کاشی کے لوگوں کے ہندو دھر میں مانتہ رکھنے والے لوگوں کو چلیسی بڑھیں مانکمنا اندکی دیوی مانکمنا اور جک کے آشرواز سے کوئی بھی شخص ہوتا ہے لگاتار یہاں پر سو سال بات سو سال بات یہاں پر ڈوٹی ہے اور دھوویے سے جو باہل ہے وہ دیکھا جاتا سکتا ہے خودت سی ایم یوگی کے چہرے پر جو آپ بھاو دیکھ سکتے ہیں بھاو دیکھ سکتے ہیں وہ کتنا جانا ہے تو بہت خاص تھڑ ہے خاص مل ہے خاص تصویر ہے پوری کتنے کاشی کے لیے اور پوری کاشی کے لیے اور کسی طریقے سے یہ باہل ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دھول لگاڑے مہارک پرکش ہے اس پوری تیاری کے ساتھ ہی ہم ہم انپورنا کی پردما کو اپرکھا گیا ہے اور ہم ہم مہارک پرکش کے لیے سکتے ہیں جو پوجا ارچنا ہے وہ ہر شروع ہو گئی ہے ہر شروع ہو گئی ہے ہم یہاں پر بھی کسی پر ہو گیا تو کانت کو دیکھ چل گئے اور ایک ہر دیکھ 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 کو یہ پوجا ارچنا پوری کی پوری پوجا ارچنا ہے وہ چلے گی کاشی میر شنات مدر کی جو پوجا سمیتی کے صدر سے ہے جو پوجا رہی ہے وہ مہارک پرکش ہے شیو کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آسا کی یہ مہا تصویر ہے مانپورنا کی مورتی ان کی پرتیمہ ایک سو آٹھ سال بعد آخرکار ہندوستان واپس لوٹی ہے اور کاشی شیو کے ساتھ ساتھ مانپورنا کی نگری بھی کہی جاتی ہے اور شاستروں کے نسار مانپورنا کی کرپہ درشتی ایسی ہے کہ کاشی میں کوئی بھوکا نہیں سوتا نہ صرف کاشی بلکہ ویشو کو اگر کوئی انپردان کرنے والی دیوی ہیں تو وہ ماندرگا کیا یہ روپ ہے انپورنا جنہیں کہا جاتا ہے اور پورے ویدی ویدھام کے ساتھ خود سیم یوگی عادت تینات دیکھے کس طرح سے پہنچے ہوئے ہیں ڈھول نگاڑے اور ساتھی وہ بڑے بڑے ڈمرو یہاں پر بجائے جا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ منترو چارن دیکھے کس طرح سے کیا جا رہا ہے ماں انپورنا کی مورتی کو ثاپت کرنے کے لیے امیت ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں امیت کیا کچھ کہا جا سکتا ہے کاشی سے ماں انپورنا کا یہ رشتہ اٹوٹ ہے اتنا گہرا ہے جسے ان تصویروں کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے 108 سال بعد آخرکار امیت دیوی انپورنا ماں انپورنا کی واپسی ہوئی تو امیت ہمیں یہ تصویر اگاتار دکھا رہے ہیں دیوی انپورنا کی پنہ پراند پرتشتہ پورے ودھی ودھان کے ساتھ منترو چارن کے ساتھ دیکھے کس طرح سے استھاپت کی جا رہی ہے آخرکار 108 سال بعد ماں انپورنا کی پراند پرتشتہ دوبارہ سے پنہ یہاں پر لوٹی ہے امیت پانڈے ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں امیت آخرکار کاشی سے ایک ٹوٹ ناتا ماں انپورنا کا رہا کاشی جہاں شیو کے لیے جانی جاتی ہے وہاں پر ماں انپورنا کا نام بھی سرو پر ہی آتا ہے آج کی یہ تصویر کس طرح آستہ سے لبالت دیکھیں بہت بھاوات مقبل ہے کاشی کے لوگوں کے لیے اور ماں انپورنا کی جو پوجہ ارچنہ ہے وہ لگتار یہاں پر چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لال رنگ کے جو لباس میں لال رنگ کی چادر میں ماں انپورنا کے نورتی کو ڈھکا گیا ہے اس کے بعد یہ جو ویدک منتروں چار ہے کاشی وشنات مندر کے پوجہ ارچنہ کی ریتی رواز کا منتروں چار ہے وہ لگتار یہاں پر جاری ہے سی ایم یوگی آدھتنات یہاں پر بیٹھے ہیں اور ٹھیک ان کے سامنے پوجہ ارچنہ چل رہی ہے سو سال بعد عشان کوڑ میں جہاں پر سو سال پہلے ماتان پورنا تھی وہ ماتان پورنا آگئی ہے کاشی نگری میں ہندو دھرم کی مانتہ کا پالنگ کرنے والے لوگوں کے لئے بہت گھورا پورن چھڑنے بہت آتیات میں چھڑنے بہت گرب کرنے والا چھڑنے کیونکہ ماتان پورنا اور کاشی کے لوگوں کا جو جڑاو ہے وہ بہت ہی ہے ماتان پورنا کے دوار میں جو بھی کوئی آتا ہے وہ بھوکان نہیں سوتا ہے اور کاشی کے لوگ جب بھی یہاں پر آتے ہیں بابا ویشونات کا جو درشن کرتے ہیں ماتان پورنا کا درشن جنوب کرتے ہیں جب چوری کی ہوئی ہے پرتیمہ واپس سال بات آتی ہے دیکھیں آپ ان کے چہرے دیکھئے کس طریقے سے پوجا کر رہے ہیں لوگوں کے جو چہرے پر جو سنتوشتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بھاؤ لین پوری کی پوری پورا محول ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اب یہ پوجا چنا کا محول ہے پورا چل رہا ہے ماں انپورنا کی جو مورتی ہے وہ ٹھیک سامنے جو مندر ہے وہ مندر میں ستھاپت ہوگی اور پارمپرے کے لباس سے جس طریقے سے سو سال پہلے سو سال پہلے مول ماں انپورنا کی مورتی کی پوجا ہو رہی ہے آج نیوز ایٹین انڈیا کے کیامرے پر آپ دیکھ سکتے ہیں سو سال بعد ٹھیک اسی طریقے سے منترو چارن پوجا ارچنا ہو رہی ہے جیسے سو سال پہلے ہوتی تھی تو ایک گورو کا چھڑکاشی کے لوگوں کے ساتھ دھارم کے ساتھ جڑنے کا وقت ہے اور یوگی عدتنات آپ دیکھ رہے ہیں وہ خود مہانت ہے وہ خود پوجا رہی ہے خود دھارمک سنسان سے جڑے ہیں آپ سیدھے تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے وہ خود پوجا ارچنا کر رہے ہیں اس پویتر مورت کی اور لگاتار 6 بجے سے یہ ویدک منترو چارن ہو رہا ہے لگاتار جو برامن ہیں گیارہ برامن ہیں پنچ تتوں ہیں ڈیڑھ گھنٹے کا پوجا کا کارکرم ہے اور ماتا انہ پونہ کی جو مورتی ہے اس کے سامنے جو مندر ہے اس کے سامنے پہلے پرتما کو رکھا گیا سو سال بعد داخل ہوئی ہے مورتی اور اب پوجا کا کارکرم چل رہا ہے اور اس کے بعد اب ماتا اندر جائیں گی کاشی میں پدھار چکی ہیں ماں انہ پونہ جو کھویا ہوا گورفتہ واپس ملا ہے کاشی کو اور یہ یہ بہت مہتپون سمجھ ہے جب کاشی کے لوگ اس پوری کی پوری تصویر سے اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس کر سکتے ہیں بلکل امیت اور ان تصویروں کے ذریعے ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہندوستان کی پرمپرا اس کی سنسکرتی اس کی آسہ کی جو مضبوط نیو ہے ایک بار پھر سے لوٹتی ہوئی یہاں پر ماں انہ پونہ کیونکہ پورے ویدھے ویدھان اور ویدک منتروچارن کے ساتھ اسحاپت کی جا رہی ہیں یہ بھی ہندو پرمپرا ان کی سنسکرتی کا ہماری سنسکرتی کا ایک اہم حصہ ہے امیت اس بیچ یہ بھی جاننا چاہیں گے سمجھنا چاہیں گے ان تصویروں کے ذریعے جو کہ ہم درشکوں تک پہنچا بھی رہے ہیں جہاں ایک طرف ویدھے ویدھان کے ساتھ ماں انہ پونہ کو اسحاپت کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف سی ایم یوگی عادت تینات خود ماں انہ پونہ کی پالکی کو آگے کی طرف لے جاتے ہوئے اس در پہلے نظر بھی آئے یہ تصویر بتاتی ہے سندیش دیتی ہے جہاں تقنیکی طور پر آگے بڑھنے کی کوشش پی ام موڈی اور سی ایم یوگی عادت تینات کے ذریعے کی جاتی رہی ہے امیت اسی کے ساتھ ساتھ اپنی سنسکرتی اپنی دھرم اور آستھا کو لے کر بھی ہمیشہ سے وہ آگے چلے ہیں تصویروں کے ذریعے تصویروں کے ذریعے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ کتنا کاشی کے لوگوں کے لیے ہے کس طریقے کا کس طریقے کی جو جڑاؤں ہیں ان سے وہ جڑاؤں واپس آگیا ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی ماتار نپوڑنا کی جو پرتیمہ ہے اس کی پرتیمورت بنا کے اس کی کوپی اس کی ریپلیکہ بنا کر اس کی پوجا کی جاتی تھی لیکن جب مامول روپ میں مان پوڑنا کاشی وشونات پریسر میں جب وراجمان ہوتی ہے جب ان کی پوجا ارچنا ہو رہی ہوتی تو آپ اندازہ لگا سکتی ہے کہ 100 سال پہلے جو محول تھا جو پوجا ارچنا تھی وہ یہاں پر ہو رہا ہے وہ یہاں کے لوگ محسوس کر رہے ہیں ڈکشور بھارت کے پوجا رہی ہیں تو ایک پورا مشڑ ہے پوری بھارا ہے سو سال پہلے کا محول ہے اور ایک آدھیاتمک پل ہے یو پی سی ام آدھت ہر ہرم آدھے کے نعروں سے پورا تھے پوری کی پوری کاشی گون چکی ہے آپ تصویروں میں یہ دیکھ سکتے ہیں اور لگاتار آدھے قریب 20 منٹ سے سی ام یوگی مان پوڑنا کی پوجا کر رہے ہیں اور یا گونج پنچ تتو کے لیے یا گونج ہے یا گونج ہے مان پوڑنا کی ستوتی میں ان کو خوش کرنے کے لئے ان کی آراد نہ کرنے کے لئے کیونکہ یہی مان پوڑنا تھی جنہوں نے کاشی کو دھارمک مانتہ کے امسار اکال سے بچایا تھا انہوں نے ان کی ایسی بھرسات کی انہوں نے ایسی پہ کی تھی سارے کاشی بھاسی ہوکا پیٹ بڑا تھا اس کے بعد جب بھی کوئی کاشی آتا ہے وہ اب بھوکا نہیں سوچا مان پوڑنا مونج سے مان پوڑنا یہاں پر آئی ہے اور ان کی پوڑا اٹھنائیں اپر ہو رہی ہیں اور بقائدہ حلال لباس کے بعد اور اب ان کو پیلے بس سے پیلے رنگ کی ساری مان پوڑنا کا جو رنگ ہے وہ پیلا وہ پیلا رنگ ہوتا ہے اور پیلے رنگ سے ان کی جو پرتما ہے ان کی پرتما کو سجائے جا رہا ہے ان کا شنگار کیا جا رہا ہے ماتا کے مندر میں سب کنر ساپت گنگے سے پہلے پہلے ان کی پوڑا کی گئی اب ان کا شنگار کیا جا رہا ہے اگر ہم اس پورے چھت کی بات کریں تو وندیواسنی دیوی مان پوڑنا دیوی یہ دو سب سے اہم دیوی ہیں یہاں پر کاشی پانک کاشی شیفی ہم نکیول ہزاروں لوگ نکیول لاکھوں لوگوں اور لوگوں کی ان دونوں دیویوں سے آستہ ہے اور آج آج مان پوڑنا کی نیوٹی کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پیلے بس کے بعد لال بس سے چڑھائے گئے مان پوڑنا تو ایک سو آٹھ سال بعد دیوی مان پوڑنا کی پران پرتشتہ دے کے پنہ یہاں پر پورے ویدوچارن کے ساتھ ودی ویدھان کے ساتھ اسطح پت کی جا رہی ہے 1913 میں مان پوڑنا کی مورتی چُرا لی گئی تھی باران اسی کے گھاٹ سے ہی مان پوڑنا کی اسی مورتی کو چُرایا گیا تھا جس کی واپسی یہاں پر پردھان منتری نرندر مودی کے ذریعے کی گئی جس کی جانکاری کچھ وقت پہلے دی گئی اور پھر شروع ہوا کاشی میں مان پوڑنا کو پنہ ستھاپت کرنے کی یہ پوری پرکریہ محرسی یوگی امیت پانڈے لگاتار اس خاص تصویر پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں امیت اس وقت آپ موقع پر موجود ہے ویدو اچارن کی طاقت کو اس کی مہا شکتی کو محسوس یہاں پر کیا جا سکتا ہے اور خاص طور سے اس پرتیمہ کو لے کر جوکی ایک سو آٹھ سال بعد آخرکار پنہ اپنی نگری میں پہنچ چکی ہے امیت سمبوتہ اب ان کو جل چڑھائیں گے جل چڑھائیں گے خاص طریقے کا پشت ہے وہ بھی لائے گیا ہے وہ بھی ماں کو مان پوڑنا کو چڑھائیں گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خود سی ایم یوگی خود سی ایم یوگی ایک ایک چیزوں کو باریکی سے چیزوں کو سمجھ سے ہوئے پوجہ ارچنا کی جو ودی ہے کیونکہ وہ خود بھی ایک دھارمنگ مٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور خود بھی وہ پوجہ ارچنا کے بارے میں ان کو جانکاری ہے تو ایک ایک چیزوں کو بہت باریکی سے دیکھ رہے ہیں پوجہ ارچنا کی جو ساری ودی ہے اس کا پالن کر رہے ہیں اور اب جو شرنگار ہوا تھا ماں ہماتا کا پیلے وسط میں پھر لال وسط میں اب ان ساریوں کو ہٹایا جا رہا ہے اور اس کے بعد اب اب جیسا کہ شاید ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس پرتما کو اٹھایا جائے گا یا پھر اس کے اوپر جل ڈالیں گے سی ایم یوگی اور اس کے بعد اب جو دوسرا دور ہے دھارمک انوشتان کا وہ شروع ہوگا کچھ باتیں کر رہے ہیں کچھ مکھے پجاری سے کچھ باتیں کہہ رہے ہیں سی ایم یوگی اتنا بہت خاص تصویریں ہیں یہ یہ بہت خاص تصویریں ہیں کیونکہ سی ایم یوگی لگاتار ہم ان کو پچھلے ساڑھے چار پان سالوں میں دیکھا ہے دھارمک آئیوجن جب بھی ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے اسی طریقے سے وہ جو پوجہ ارچنا کی ودھی میں وہ حصہ لیتے ہیں اور جو چیز ان کے مطابق جو ان کو مناسب لگتی ہے وہ وہ کہتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ خاص تصویر ہے بہت زیادہ خاص تصویر ہے فریم سے فریم سے نکال کر اس جو مورتی ہے ماتا نپورنا کی مورتی ہے وہ اس فریم سے نکالا جا رہا ہے اور اب اس مورتی کو جل چڑھایا جائے گا اس کے بعد پوری کی جو پوری پرکریہ ہے وہ آگے سمپن ہوگی بلکل امیت اور ظاہر سے بات ہے کاشو شنات مندر سے جو یہ سیدھی تصویر اس وقت ہم درشکوں تک بھی پہنچا رہے ہیں جہاں سی ایم یوگی آدھتنات پورے ودھی ودھان کے ساتھ اس وقت پوجہ ارچنا کرتے ہوئے اور ماں کی پرتیمہ کو استحابت کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں امیت کیا کچھ کہا جا سکتا ہے کیونکہ 108 سال بعد ماں انپورنا کی گھر واپسی اور اتنی شاندار تصویر یہاں پر بھکتی سے سرابور یہ تصویر جو یہاں پر سامنے آ رہی ہے اس کی اور کون کون سے پہلو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ہندوستان کے رگ رگ میں آستھا کی جو لہر ہے وہ دیکھنے کو ملتی رہی ہے ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ تصویر بہت بہت خاص دیکھیں کاشی کے لوگوں کے لیے بھارت کے لوگوں کے لیے اور ہندو دھن کا پالنگ کرنے والے لوگوں کے لیے یہ تصویریں ہیں یہ تصویر ہے وہ بہت خاص ہے جو ہندو دھن کا جو مہمانتہ کرتے ہیں جو پالن کرتے ہیں اور اب ہی ہم نے پوری پرکیہ دیکھی کیسے مہانپونا داگل ہوئی اور اب جو مورتی ہے یہ مورتی فریم میں تھی لکڑی کے فریم میں تھی اب اس کو فریم سے کھولا جا رہا ہے خود یو پی سی ایم یوگی آدھتنات فریم سے اس مورتی کو نکالیں گے دیکھیں شیشہ ہٹایا جا رہا ہے شیشہ ہٹایا گیا نٹ پولا گیا شیشہ ہٹایا گیا اور اب سی ایم یوگی اس پرتما کو چھو گے بہت خاص یہ تصویر ہے سو سال بعد آپ اس کی کلپنا کریے سو سال بعد بہتا نپونا خود ہی ہاں پر آئی ہیں اور ان کو بھی راجمان یہاں پر ہوئی ہیں جس طریقے کا محول نظارہ سو سال پہلے جار خنکاس تھاپنا دیوار